موسیقی 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 فلکنما الجوبیل کالنی میں دس دن بعد پانی سراحت بیبس عوام کافی مصیبتوں سے اپنی زندگی گزار رہی ہے کوئی سامان نہیں بچا خاص سورپر گولڈ اور ڈاکیومنٹس ان حالات میں حکومت نے ہر گھر دس ہزار روپے دے رہے ہیں مگر عوام کا سوال ہے کہ ان دس ہزار روپے میں کیا ان کی نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے عوام حکومت کے اس فیصلے سے بہت ناراض ہے آئیے جاندہ ہے تفصیلات ہمارے ریپٹو محمد کی یہ خبر اسلام علیکم میرا نام علی ہے میں الڈی بیل کالنی میں رہت ہوں بی بلوک میں یہاں رات میں تیرہ تاریخ و رات میں اگزم سڈن پانی آ گیا بچوں کو لے کے چھوٹے بچوں کو لے کے اوپر ٹیرس میں گزارے اثر تک دوسرے دن چار پانچ بہے تک انڈیا رب کے کچھ بوٹس آ کے ہیلپ کرے مجلز بھی کر رہی سب کر رہے ہیں لیکن زلدی سے زلدی کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں دس ہزار میں کیا ہوئے گا کس کا بھی دس ہزار میں راشن آنا مشکل ہے سب کی نئی زندگی ہوگی پوری زیرو سے شٹارٹ ہوگی زندگی آپ حکومت سے کیا اور ایکسپیٹ کر رہے ہیں ہم تقریباً ایک ایک کا پانچ پار لاکھ تک کا تو نقصان ہو گیا بس دس ہزار مدد دیجئے خیال کر کے آپ پوروں کا سامن دلا دیجئے یہ ہماری حکومت سے مدد یہ ہی چاہے اور زلدی سے زلدی بلدیا سے یہ حضارش ہے کہ پورا سائنٹائز کر رہے ہیں زلدی زلدی کلین کر رہی ہے بچے چھوٹے کوویٹ چار رہا پہلے اس کا خیال کریے پلیز پانی اترنے کے بعد سے پانی اترنے کے بعد سے کرینس آ رہے ہیں پورا کلین کر کے لے گا جا رہے ہیں پورا جو بھی ہے ڈمپ تقریباً پورے گھر کے لوگوں کا پورا سامن چلے گا ایک ایک گھر میں آپ دیکھیں گے تو ہر وہ چیز فرنیچر چلے گا الیکٹرونک ایٹم چلے گا پورا روٹ پہ لائے کے پھیک دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں بچا تقریباً بارہ فٹ تک پانی آگیا اب میرا مکان ہے آپ دیکھئے پیچھے تقریباً بارہ فٹ تک پانی آگیا چھوٹے بچوں کو لے کے ٹیریس میں گزارنا پڑا جو آئے نا ساڑھے آٹھ کو پورے گھرانں ڈوب گئے یہ ڈوبنے کی وجہ سے ہمنا تیر کے بچ گئے لیکن ہم لوگ کا سامن کچھ نہیں بچا یعنی بچوں کو لے کے ہم لوگاں نکل گئے گھر میں نہ فنیچر نہ گولڈ نہ ہر ہر چیز راشن چلہ ہر ہر چیز سے بھائے گیا اب تک آپ لوگاں گھر پہ دیکھو کوئی نہ امداد کر رہے ہیں نہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آ رہا گھر میں ہم لوگ کیسا رہیں گے یہ حکومت کیا کر رہی آخر کس کے پاس پہنچا رہی کیا ہے کسی کو نہیں غریب کو تو مل رہا ہی نہیں غریب آخر جائیں گا کام پہ نہیں آخر جائیں گا جو جو بستیوں کے لیڈر ہے ان لوگاں کیا کر رہے ہیں گھرے گھر آ کے تقسیم نہیں کر سکتے یہ کیا بات ہے یہ آخر ہم لوگ ہم لوگ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ملے جماعتوں کی طرف سے بسکر ایک 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 تیرہ کھانے کو مل رہا اور اس کے اس کے بعد کچھ نہیں مل رہا ہم لوگ یہ پانی پانی پانس دن کے بعد جو تھرٹین کو پانی آ گیا پھل ہو گیا چھتوں پہ سے چلے گیا پانس دن تک پانی رہا بہت سارے لوگاں تو ٹیریس پہ گزارے بچوں کو لے کے برنسہ اور کیے اور گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ آ کے بھی نہیں نکالی یہ جو بستی کے بچے ہیں وہی لوگاں پکڑ کے نکالے بس پانس دن کے بعد پانی بھی آدھا ہو گیا ہم لوگ تو آنے سکے آٹ دن کے بعد آ کے دیکھے تو گھر کا پورا سامن ست رول ہو گیا یعنی ایک ایک چیز نہیں ہم لوگ کے ڈاکو میں چلے گئے ہم لوگ کے ہر ہر چیز سے چلے گیا یعنی زونہ تھا دس سے بارہ فیٹ تک پانی تھا ہم لوگ کے ہر ہر چیز بھہ گیا آپ لوگاں گھر آ کے دیکھ بھی سکتے اور ہم لوگ کے گھر کی جو ضرورت کی چیزہ ہیں وہ کریے ہم لوگوں کو پیسوں سے امداد نہیں ہے ہم لوگ پیسے کھانے والے بھی نہیں ہیں یہ جو بڑے بڑے لوگاں ہیں کھا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں سب پکڑ لے رہے اور گلیوں میں آ کے پیسے کسی کو دینے نہیں دے رہے مار کے بھگا دے رہے یہاں پہ مار کے غصہ کر کے لڑیاں کر لے کہ بھگا دے نہیں یہاں پہ ٹکنے نہیں دے رہے وہ لوگوں کو یہاں ہم لوگ کی غریب کی تو کوئی دیکھ رہا ہی نہیں یہاں پہ اور جو دس سے زیادر دے دے بڑے وہ دس سے زیادر میں کیا لگے کہ چیزیں کریں گے نہیں گھر کا سامان کریں گے نہیں کیا کریں گے ہمارا بھی گھر برباد ہو گیا آ کے دیکھنا گھر میں ایک چیز نہیں ہے ایک چیز نہیں ہے بھئی ارجوال کالونی میں ہم لگا ایک ہفتے سے ٹھہرے ہوئے دس دن ہو گیا جی اور ہمار کو کوئی چیز کے عمدہ نہیں نہیں خالی کھانا آ رہا تھا کہ کھالے کے بڑھ جانا پائیسے دس ہزار کس کو بس ہوتے چلہ نہیں آتا دس ہزار کا تو کیا وہ دس ہزار لے کے بڑھ جانا ہم لگا بولو آپ لگا ہر پیننے کو ہے نہ اوڑنے کو نہ ایک ہفتے سے ہم لگا بیٹھے بھی ایک جوڑے سے وہ بھی دس ہزار نہیں ملے ہمار کو ایک رپیہ نہیں آئے خالی بطارے آس لکھے چلے جارے ختم پینے کو پانی نہیں ہے رہنے کو جگہ نہیں ہے اوڑنے کو نہیں ہے پیننے کو نہیں ہے کچھ نہیں ہے جوان بچوں کو لے کے کہاں پھرنا کس کے گھرہ گھر لے کے پھرنا نل نہیں آرہا کچھ نصم معلوم ہو جاتا جب یہ آخر لہت آج آئی دس دن کے بعد آج لہت آئی ایک رپیہ ہمارے ہاتھ کو آیا نہیں کس کو دے لے رہے کون جیب میں اتار لے رہے ہمارے کو معلوم نہیں ہے اکبر عوی سے ہمارے کو مدد کرتے بولے ان سے ایک رپیہ ہمارے کو آس تک آیا نہیں ہائے تو آ کے گھر میں دیکھ لو نہ ہونڑنے کو ہے نہ پیننے کو ہے کچھ ہے جوان بچیاں کہاں رہیں گے بولو ہم بھی مصیفت سے پیدا ہے میری بچی کی شادی یہ مہینے میں تھی اب پاس شادی کا سامان گدہ پورا چلے گیا بیٹے ہوئے دو کنٹل چامل چلے گئے میرے پانی میں تیر کے سامان بھی پورا چلے گا خالی ٹی بولاں بچے ہوئے ہاں دس ہزار دیتے بولے تو کیا آتا اس کے اندر آپ ذرا حساب کر کے ہمارے کو دیو نہ تو آپ کے چاہ سے سب چیز لاکے دیو ہمارے دس ہزار بھی نکو دیو جتا لکسان ہمارا ہوا گھر کرائے کا ہے ہمارا مکاندر تنگ کردے رہا ہمارا کو کرائے دیو بول کے کہاں سے ہم لگا دیں گے بولو کھانے کو نہیں ہمارا کو خالی پار سالہ لاکے دیتا پیڑ بھڑ جاتا ہمارے لوگوں کا سب ہماری مدد کرو ہمارے دس ہزار پورا گھر کا سامان لاکے بھڑ دو لیٹ کا بھی سامان شاہی ہوگا ٹوڑ گا اپڑے بچی کی شادی کا سونا پیسہ سب چلے گا سمجھے گردہ بھی پھیک دیئے کلیچ پھیکے نکال کے نائے دس ہزار